اللہ علیہ وسلم اسے گناہوں پر فوراں ہی پکڑ لیا کرتا تو روح زمین پر کسی زی روح کو نہ چھوڑتا لیکن وہ سب کو ایک وقت مقررہ تک محلت دیتا ہے پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس سے کوئی ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا عزیز آنی گرامی یہ ایک بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا اس پورے روح زمین پر پوری خلقت پر اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کو بھی اسی لمحے پکڑ لیتا جس لمحے وہ گناہ کر رہا ہو اور ہاتھ کے ہاتھ وہیں اس کو سزا دے دیتا تو کوئی شخص بھی کوئی زی روح بھی کہیں وہ دکھانے لائق نہ رہتا اپنے گھر میں بھی کوئی باعزت نہ ہو سکتا اس لیے کہ ہاتھ کے ہاتھ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی سزا دیتا جا رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے بہت بڑا کرم ہے اور پوری مخلوق کے ساتھ ہے کیا کافر ہیں کیا مشرق ہیں کیا مسلمان ہیں کسی بھی دین کے ہیں وہ انہیں محلت دیے چلا جاتا ہے یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہی بات فرما رہے ہیں اور پوری انسانیت کے لئے فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی بھی زی روح کو پکڑ لے ہاتھ کے ہاتھ گناہوں پر پکڑتا چلا جائے تو اس دنیا میں کوئی زی روح بھی نہ بچے گا ہر ایک قابل گرفت ہوگا ہر ایک جہنمی بن جائے گا لیکن وہ سب کو محلت دے رہا ہے محلت کاہے کی دیتا ہے توبہ کی دیتا ہے زندگی کی دیتا ہے آخرت کے لئے دیتا ہے پورے پورے مواقع فراہم کرتا ہے کہ آپ کے پاس ہدایت بھی آئے موقع بھی ملے توبہ کی بھی توفیق ہو اب آگے آپ کی مرضی ہے کہ آپ کس راہ کو چونتے ہیں کہ آپ پسند کرتے ہیں اور پھر جب وہ محلت کا وقت ختم ہو جاتا ہے جب موت کی گھڑی آ جاتی ہے تو اس سے کوئی شخص بھی ایک گھڑی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی شان اپنی قدرت برسات کی صورت میں فرماتے ہیں تمہار برسات میں دیکھتے ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور یک آ یک مردہ پڑی ہوئی زمین میں اس کی بدولت جان ڈال دی یقیناً اس میں ایک نشانی ہے سننے والوں کے لئے یعنی اللہ تعالیٰ جب بارش برساتے ہیں تو بنجر زمین بھی جی اٹھتی ہے اس میں سے بھی پھل پھول پودے اگنے لگتے ہیں فصل پیدا ہوتی ہے کیا یہ کسی انسان کے بس کی بات ہے کہ وہ ایسا کر سکے کیا انسان کے بس کی بات ہے کہ وہ برسات لا سکے کیا انسان کے بس کی بات ہے کہ وہ مردہ پڑی ہوئی زمین میں سے فصل اگا سکے اللہ تعالیٰ اس میں بھی اپنی نشانی بتا رہے ہیں اپنے وجود کے بارے میں اپنی نشانی بتا رہے ہیں کہ جو یہ دیکھتے ہیں جنہیں اللہ نے نگاہیں دی ہیں جو یہ سنتے ہیں ہمارا پیغام پھر وہ یہ مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی ایک اور نشانی مویشیوں کے صورت میں بتاتے ہیں اور تمہارے لئے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں یعنی خالص دودھ جو پینے والوں کے لئے نہایت خوشکوار ہے عزیزانی گرامی دودھ اس دنیا کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب میراج پر لے جایا گیا تو ان کی زیافت دو چیزوں سے کی گئی جبریل علیہ السلام نے ان کے سامنے ایک پیالے میں دودھ اور دوسرے پیالے میں شراب پیش کی اور فرمایا کہ آپ چن لیجے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ چن لیا تو جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کو آپ کے لئے یہی مشروب پسند ہے اب یہ مشروب تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور اس دنیا میں بھی سب سے لذیز اور طاقتور مشروب ہے پیدا ہوتے ہوئے بچے سے لے کے بڑھاپے تک یہ سب سے زیادہ قیمتی مشروب ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس میں اپنے قدرت اور سبق بتاتے ہیں کہ بڑا سبق ہے بہت بڑی قدرت ہے کیا تم نے کبھی غور کیا کہ یہ دودھ آتا کہاں سے ہے یہ پیدا کہاں سے ہوتا ہے یہ مویشی کے گوبر اور خون کے بیچ اللہ تعالیٰ اس سب سے حسین سب سے لذیز سب سے قیمتی مشروب کو رکھے ہوئے ہیں کبھی تم نے غور کیا ہے کہ یہ بنتا کیسے ہے اس پہ غور کرنا بھی سبق آموس ہے اس پر تدبر سے بھی تم اللہ تعالیٰ کے وجود کو پہچان سکتے ہو اس کے بعد اللہ تعالیٰ خجور کے درخت اور انگور کی بیل کے بارے میں فرماتے ہیں اسی طرح خجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں سے بھی ہم ایک ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں جسے تم نشاور بھی بنا لیتے ہو اور پاک رزق بھی خجور کو اگر یوں کھایا جائے تو اس میں بہت زیادہ طاقت ہے بہت لذیذ پھل ہے انگور کو یوں کھایا جائے تو بہت میٹھا بہت رسیلہ بہت لذیذ پھل ہے لیکن اگر اس کو رکھ کے نچوڑ کے اس کو خمیر اٹھا کے نشاور بنایا جائے تو سب سے بڑا نشا بھی انہی دونوں چیزوں سے بنتا ہے شراب بھی انہی دونوں چیزوں کی بنتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذرا غور کرو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے اس دھرتی پہ کیا کیا بنایا ہے کیا تمہارے بس میں تھا کہ تم یہ سب پیدا کر سکتے اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کر دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور درختوں کی بیلوں میں اپنے چھتے بناو اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس لو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی پر وحی کی یعنی یہ وحی کا سلسلہ جو ہے یہ بات انڈیل دینا بات سمجھا دینا اندر پیغام دے دینا اللہ تعالیٰ کی شان صرف انبیاء کے لئے نہیں ہے شہد کی مکھی کو بھی وحی کی کہ تمہیں کیسے پھلوں کا رس چوسنا ہے تمہیں کیسے اس میں سے ایک ایسا مشروب نکالنا ہے ایک ایسا شربت نکالنا ہے جو سب سے زیادہ لذیذ اور میٹھا ہوگا اور جس میں بہت ساری بیماریوں کی شفا ہوگی اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہو اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکالتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ موت کے علاوہ دو چیزوں میں ہر میماری کا علاج ہے ایک شہد اور ایک کلونجی یہ جو بھی شخص اس کو ان دونوں کو یا ان میں سے ایک کو بھی باقائدگی سے استعمال کرتا رہے گا اسے کوئی بیماری نہیں چھوے گی اور دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا پھر وہ تم کو موت دیتا ہے اور تم میں سے کوئی بدترین عمر کو جا پہنچتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جانے حق یہ ہے کہ اللہ ہی علم میں بھی کامل ہے اور قدرت میں بھی یہاں اللہ تعالیٰ پھر بتا رہے ہیں کہ انسان اس بات میں بھی اللہ کی شان اور قدرت کو پہچان سکتا ہے ایک بچہ ہوتا ہے وہ بلکل انجان ہوتا ہے معصوم ہوتا ہے کچھ نہیں جانتا بڑا ہوتا ہے سمجھدار ہوتا ہے زی شعور ہوتا ہے عقل کو پہنچتا ہے چالیس تک جا پہنچتا ہے پورا توانا صحت مند جوان خوبصورت عقل مند ہو جاتا ہے پھر بڑھنے لگتا ہے پھر سٹھی آنے لگتا ہے پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر وہی بچوں والی حرکتیں کرنے لگتا ہے کیونکہ عقل جاتی رہتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ علم لا فانی صرف اللہ کا حق ہے اور یہ جو اس نے بندوں کو دیا ہے کبھی کسی عمر میں تھوڑا کسی عمر میں زیادہ پھر دینے کے بعد واپس لے لیا ہے کہ اب عمر بڑھ گئی ہے اور عقل جاتی رہی ہے یہ اللہ کی شان ہے اور بندوں کا لا فانی علم نہیں ہو سکتا ہر چیز انسان بھی فانی اس کی دیوی ہے ہر چیز جو انسان کو اس نے عطا کی ہے وہ بھی فانی وہ بھی محدود اللہ تعالیٰ کے پاس ہی علم کامل ہے اور قدرت بھی صرف اسی کے پاس مکمل ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہمجنس بیویاں بنائیں اور اس نے ان بیویوں سے تمہیں بیچے پوتے عطا کیے اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دیں اللہ تعالیٰ ایک مثال دیتے ہیں اس کے بعد اللہ ایک مثال دیتا ہے ایک تو ہے غلام جو دوسرے کا مملوک ہے اور خود اس کو کوئی اختیار نہیں ہے ظاہر ہے جو غلام ہے وہ صاحب اختیار تو نہیں ہوگا اور دوسرا شخص ایسا ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا ہوا ہے اور وہ اس سے کھلے اور چھپے خوب خرچ کرتا پھرتا ہے بتاؤ کیا دونوں برابر ہیں الحمدللہ مگر اکثر لوگ نہیں جانتے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مثال ہے کہ ایک شخص جو جس کے ہاتھ پاؤں بندے ہیں اور جو خود غلام ہے اس کو اپنے اپنے اوپر بھی تصرف کا کوئی اختیار نہیں کیونکہ وہ جس کا غلام ہے وہ جو چاہے اس کے ساتھ سلوک کرے وہ جیسا چاہے اس کے ساتھ سلوک کرے جبکہ اس کے مقابل دوسرا شخص اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں سے خود بھی لطف اندوز ہو رہا ہے اور جب چاہے جس کو چاہے جتنا چاہے اپنے ہاتھوں سے بھی دے رہا ہے کیا بھلا یہ دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں نہیں کبھی بھی نہیں ظاہر ہے کہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے اسی طرح اللہ ایک اور مثال بھی دیتا ہے دو آدمی ہیں ایک گنگا ہے بہرا ہے کوئی کام نہیں کر سکتا اپنے آقا پر خود بوجھ بنا ہوا ہے جدھر بھی وہ اسے بھیجے بھلا کوئی کام اس سے بن نہیں آتا دوسرا شخص ایسا ہے کہ وہ انصاف کا حکم دیتا ہے خود راہ راست پر چلتا ہے بتاؤ تو سہی کیا دونوں برابر ہیں ظاہر ہے کہ ایک معذور ہے اس کو تو ہر وقت سہارا چاہیے ہے وہ خود بوجھ بنا ہوا ہے اور دوسرا اپنے آپ کو بھی سیدھی راہ پر لگائے ہوئے ہیں اور دوسروں کے بھی انصاف کرتا پھرتا ہے کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں یہ ہدایت یافتہ اور غیر ہدایت یافتہ ان دو لوگوں کی مثال ہے ایک صاحب علم ہے صاحب ہدایت ہیں صاحب ایمان ہیں ان کے اندر اللہ کا نور ہے اور دوسرے سے یکسر خالی ہیں وہ معذور ہیں وہ بوجھ ہیں وہ دھرتی پر بھی بوجھ ہیں وہ لوگوں پر بھی بوجھ ہیں ان کا علم بھرے دنیا کی ڈگریاں پیسہ کما لینے کے لیے تو ہوں لیکن وہ کوئی حیثیت دراصل نہیں رکھتے اللہ نے تم کو تمہاری ماں کے پیٹوں سے نکالا ہے اس حالت میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے اس نے تمہیں کان دیئے آنکھیں دی اور سوچنے والے دل دیئے اس لیے کہ تم شکر گزار بنو کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہیں اللہ کے سوا کس نے انہیں تھام رکھا ہے قیامت کی دن لیکن جب وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے پروردگار یہی ہیں ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تمہیں چھوڑ کر پکارا کرتے تھے اس پر ان کے وہ معبود انہیں صاف جواب دے دیں گے کہ تم جھوٹے ہو اس کے بعد اللہ تعالیٰ احکامات دیتے ہیں اللہ عدل و احسان اور صلح رحمی کا حکم دیتا ہے اور بدی اور بے حیائی اور ظلم اور زیادتی سے منع کرتا ہے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو اس کے بعد اللہ تعالیٰ قسمیں اٹھانے اور ان کی حفاظت کرنے کے لیے خاص نصیحت فرماتے ہیں اپنی قسمیں اٹھانے کے بعد انہیں نہ توڑا کرو جبکہ تم اللہ کو اپنی قسم کھاتے وقت گواہ بنا چکے ہو اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتا کہ تم میں کوئی اختلاف نہ ہو تو وہ تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ایک عورت کی مثال دیتے ہیں جسے خود اللہ تعالیٰ ایک پاگل کردار بتا رہے ہیں تمہاری حالت اس پگلی عورت کسی نہ ہو جائے جس نے آپ ہی اپنی محنت سے سوت کاتا اور پھر آپ ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اے مسلمانوں تم اپنے قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بنا لینا کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا مرد ہو یا عورت بشرتے کہ وہ مومن ہو ہم اسے دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں ایسے لوگوں کو بہترین عجر عطا کریں گے پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اور شیطان مردود سے پناہ مانگو جب قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو کیونکہ شیطان کو ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں اس کا زور صرف ان لوگوں پر چلتا ہے جو خود اس کو اپنا سرپرست بنا لیتے ہیں اور اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے اے نبی اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو بلائیے اور امدہ نصیحت کیجئے اور لوگوں سے مباحثہ بھی کیجئے تو ایسے طریقے سے جو بہترین ہو اللہ تعالیٰ نے بحث و تمہیز سے منع نہیں فرمایا کہا کہ مجادلہ بھی ہو وَجَادِمْ بِلَّتِهِ اَحْسَنْ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بحث اور جھگڑا بھی کرنا پڑے تو بہت خوبصورتی سے اچھے انداز سے کیجئے تاکہ وہ جھگڑا تلخی کی صورت اختیار نہ کرے بلکہ آپ تنویس کر لیں وآخر الدعوان آن الحمدللہ رب العالمين والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ